اسلام علیکم گوڈ مارننگ ویلکم بیک ٹو مای چینل شاہلہ شفیق کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں اللہ سے کہ بلکل ٹھیک ہوں گے میری پیاری پیاری فیملی کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے بہت انتظار کروایا میں نے آپ لوگوں کو ایم سوری بس یہ ہے کہ میرا بلکل بھی دل نے چاہ رہا تھا ویلوگ بنانے کا یہ بھی جو میرا ویلوگ کے ہی تھوڑا پرانا ہے بس یہ ہے کہ اس کو میں نے ابھی اپلوڈ کر رہی ہوں اور یہ بس میری شپٹنگ بھی ساتھ چل رہی تھی اور میری امی کی جو طبیت خراب تھی وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا امی کی بہت زیادہ طبیت خراب ہو گئی تھی اور امی کا جو ہے بائی پاس بتا دیا تھا مگر یہ ہے کہ اللہ پاک نے بہت آسانی کری اور امی کو ان جو پلاسٹک ہوا اور اللہ تعالی نے جو ہے امی کو نئی زندگی دیئے نئے تو بس یہ ہے کہ ایسا لگ رہا تھا میری زندگی ختم ہو گئی ہے اور یہ تھوڑا وہ سمان وغیرہ یہ ہے جو بیٹھنے کی سیٹ ہوتی ہے ان کو موڑے کہتے ہیں یہ تھوڑے پرانے تھے ان کو میں نے کلر شلر کروا کے میں نے کہا ان کو بھی تھوڑا نیا کروا دیتے ہوں تھوڑا سا میں جو ہے ہسپٹل سے بھی آئی تھی تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے امی نے کہا جو شاہلا تھوڑا گھر بھی سمالو اپنا تو میرا بلکل دل نہیں چاہ رہا تھا یہ شفٹنگ بھی چل رہی تھی ساتھ اور یہ ساری پیکنگ شیکنگ جو ہے یہ سب سمان وغیرہ جو گھر میں شفٹ کروانا تھا وہ شفیق صاحب کروارے تھے بچوں کو بھی وہی دیکھ رہے تھے یہ ہے کہ میں نے تو بلکل بھی اپنا جو ہے بلکل دل نہیں چاہ رہا تھا میرا کہ میں کوئی کام کروں اور میرا دماغ اس چیز میں تھائی نہیں بس میرا جو ہے پورا پورا جو دماغ اور دل جو ہے وہ امی کی طرف لگاوا تھا دھیان پورا کہ بس امی کو سمالنا ہے امی کو دیکھنا ہے امی کو کچھ نہ ہو جائے اور اللہ پاک نے میری امی کو نئی زندگی دی ہے اور آپ لوگوں کی سب کی جو ہیں دعائیں ہیں جو وہ کام آئی ہیں اور اللہ پاک بس میری ماں بلکل ٹھیک رہے دیکھیں ایسا لگ رہا تھا کہ بس امی کی طبیت خراب نہیں میری طبیت خراب ہے امی کو کچھ نہیں ہو رہا مجھے کچھ ہو رہا ہے اور میں چلے جاؤں گی اس دنیا سے اگر امی کو کچھ ہو گیا بس بہت زیادہ بہت ڈسٹرپ ہو گئی تھی بہت زیادہ اور امی کو بلکل بھی نہیں چھوڑا جا رہا تھا مجھے کہ میں اپنا گھر دیکھوں بچے کو دیکھوں شفیق صاحب کو دیکھوں نہیں میں نے کہا کہ بس امی کے پاس ہی رہنا ہے یہ سارے کام تو ہوتے رہنگے دنیا کے اور یہ بس یہ کلر کرواری تھی تھوڑا سا اس پر پینٹ کرواری تھی میں نے کہا بیٹنے لائک بناوا دوں اس کو اور یہ کہ کوئی بھی چیز فالتو نہیں ہوتی ہے ہم اسے کام میں لے سکتے ہیں اور بہت اچھی سی ماشاءاللہ بن جاتی ہے اور یہ جب پورا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تم ضرور دکھاؤں گی اور یہ رات میں بس امی کے پاس آگئی تھی میں اور یہ ڈیڑھ بجرہ در آت کے اور امی سو رہی تھی اور بس مجھے بھوگ لگی تو میں نے ایک پیٹیس تھا اور یہ ہے کہ ایک کپ چائے جو ہے آرڈر کر لیا تھا اور یہ کینٹنگ یہاں پہ چوبیس گھنٹے کھولی رہتی ہے تو بس انجوائے کر رہی تھی میں اور ویسے کھانے پینے کا بھی مجھے بلکل ہوش نہیں تھا اور یہ شفیق صاحب میں تھوڑ اسی ویڈیو بنا کر مجھے بھیجی شیلہ گھر بھی دیکھ لو اپنا اسی بھی سمالنا ہے تو میں نے کہا دیکھو شیلہ تو سمال لے گی گھر ماشاءاللہ سب کچھ آکے سب کچھ کر لے گی بس یہ کہ آپ کو جو کام کرانا ہے مزدور وغیرہ جو تھے اندر تھوڑا کلر شلر ہو رہا تھا دروازے وغیرہ پہ اور ایسی وغیرہ لگوا رہے تھے میں نے کہا لائٹے شیٹے جو ہیں یہ سب آپ مکمل کریں اس کے بعد یہ ہے کہ جو یہ شف کرنا تھا سب سمال کو جو رکھنا تھا جگہ جگہ پہ وہ میں آکے رکھ دوں گی آپ فگر نہ کریں میں شفیق صاحب کو یہ کہہ رہی تھی یہ ہے کہ بس تھوڑا بہت کام ابھی چلی رہا تھا اور گھر بس یہ پورا سمالہ ہوا تھا شفیق صاحب نے اور ماشاءاللہ بس یہ میری جو ہیں باجی بھی ساتھ تھی شفیق صاحب کے اور میری بہن تھی یہاں پر اور وہ تھوڑا سا یہ جو ڈیوائٹر میں سمان وغیرہ تھا انہوں نے ہی پورا سیٹ کیا تھا اور یہ ہے کہ یہ کارٹن بھی لگ رہے تھے اور یہ بلینڈ لگوائیں شفیق صاحب نے یہ میں نے کوئی پسند نہیں کرے وہ کھو دی جا کے سب کچھ یہاں یہ اچھا لگے گا یہ بیسن بھی ہمیں یہاں سے اٹھوانا تھا اور یہ سب چیزیں باہر نکلیں گی ابھی یہاں کیا کریں گے شفیق صاحب وہ خود ہی وہ جانتے ہیں اس لئے انہی کو زیادہ شوہر کے گھر سے جانے کا ابھی تو بلینڈ لگ رہے تھے گھر میں اور یہ میں نے چھوٹی چھوٹی سی میری جو ہیں کمرو کی جو کھڑکیاں تھی وہ چھوٹی تھی تو میں نے اس لئے یہاں پر بلینڈ بنوائے میں نے پردے ویسے نارمل والے نہیں بنوائے اور یہ بات روموں میں بھی کام ہو رہا تھا گھر پورا بکھرا ہوا تھا اور یہ سوفا جب ہمارا آیا تھا تو تھوڑا تھا اس میں پرابلم ہو گیا تھا تو شفیق صاحب نے کہا لگے ہاتھوں یہ بھی سارا کروا دیتا ہوں کام اور یہ بس یہ چھوٹا دن تھا یہ ہمارا اور امی کی چھوٹی ہو گئی تھی ماشاءاللہ اور امی گھر پہ آ گئی تھی اور یہ میں نے ہی چاہ وغیرہ بنا کے دی تھی اور یہ بس یہ کام ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گیا تھا گھر بہت یہ ہے کہ سیٹ کر دیا تھا مگر یہ کہ ابھی کہتے ہیں نا کہ بس ایک سال لگ جاتا ہے سیٹنگ میں ہم کرتے رہے ہمیں یہ سوچیں ہم یہاں کیا رکھیں گے کیا نہیں ابھی یہاں سے فریج بھی اٹانا تھا یہ فریج کی جگہ نہیں تھی یہ بس یہ ایسی رکھ دی تھی ابھی ایسے اور یہ ٹی وی وغیرہ لگا دیا تھا شفیق صاحب نے اوری جو ڈیوائٹر وغیرہ بناوا یہ گھر میں خود ہی آیا تھا اور یہ انہوں نے مجھے کار دیکھو شایلہ اچھا لگ رہا ہے کانٹراسٹ میں نے کہا جی اوکے بلکل ٹھیک ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ نے لگوایا تو اچھا ہی لگوایا ہوگا یہ ہے کہ بس جو میرا ویلوگ نہیں آنے کی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ بس میں جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرپ تھی اپنی امی کے بس امی ٹھیک ہو جائیں بس امی ٹھیک ہو جائیں اس میں لگی ہوئی تھی اور یہ گھر کی شپٹنگ وغیرہ بس ہو گئی ہے کافی کافی بہتر گھر سیٹ کر لیا میں نے اور یہ بار بھی میں نے یہ ٹک بناوا تھا یہاں پہ بھی میں نے بلینڈ لگوایا اور یہ میں نے کہا شپک صاحب یہاں سب پہ یہ جو ہیں بلینڈ ہی اچھے لگیں گے اور یہ بلال حبیب بلال حبیب بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بچے آئے ہوئے تھے نماز اپنی پڑھ رہے تھے ابھی تصویریں گھڑی وغیرہ ہی لگانی تھی اور یہ مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا اب میں بھی نماز پڑھتی ہوں اور یہ ہے کہ یہ بات اور شاید فیضان یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور ابھی کافی بہتر ہو گیا تھا گھر کافی سیٹنگ کر لی تھی میں نے یہ کہ سامان جو نیچے بکھرا ہوا تھا وہ بلکل بھی نہیں بکھرا ہوا ابھی یہ کہ جو ڈیکوریٹ کی چیزیں ہیں وہ تو آتی جاتی رہیں گی اور ابھی میں نے کچھ بھی میں گھر میں سے جانے کیلئے لے کر نہیں آئی ہوں جو سامان تھا وہی تھا اور یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہماری جو ہے قربانی کا جانور بھی آ گیا تھا یہ امی کا گھر ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ یہ تین ایک ساتھ بھائی لے کر آئے تھے اب اس میں سے ڈیسائٹ نہیں ہوا ابھی کہ میری کونسی ہے یہ بیٹھی بھی ہے جو یہ ہے جو کھڑے اچھا تینوں گائیں ہیں ماشاءاللہ اور کونسی رہنی ہے ابھی شفیق آپ کو جو سمجھ آئے گا وہ لے لیں گے اور یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے تین بکرے بھی ہم نے لیے ہیں اور ماشاءاللہ ہماری ایک گائیں ہیں اور قربانی اللہ پاک یہ ہے کہ ہر سال بڑھوائے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی راہ میں قربان کریں اور اس میں کیا کمپرومائز کریں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں کیسے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے اور نیت صاف ہو تو آپ کی منزل آسان اللہ ہی کر دیتا ہے اور بارش کا موسم تھا ہمارے جانور کو کچھ نہ ہو جائے اور یہ کہ اپنے سے زیادہ جو ہے ابھی فکر جانور کی ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ اللہ کی راہ پر قربان ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سب کو حج مبارک جمعہ کا حج ہے ماشاءاللہ اکبری حج آ رہا ہے اور اتنی برکت والا اور یہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی دعا کریں میرے لیے بھی دعا کریں امی کے لیے بھی دعا کریں میرے بچوں کے لیے دعا کریں اور یہ ہے کہ اچھا سمجھ جو ٹور کرواؤں گی اپنے گھر کا بعد میں آپ کو جب وہ تھوڑا سیٹنگ کر لوں اور یہ ہے کہ بس ابھی یہ باہر کا میرا یہ گھر کا سارا بچے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ گھر نیچے کا ہے گرانڈ فلور ہمارا گھر ہے اور پس فلور پر ہمارے مکان مالک رہتے ہیں اور بہت اچھے مکان مالک بہت بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنی تعریف کروں میں کم ہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو مکان مالک بھی اچھے ملے اور قرائدار بھی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں جیسا میں نے سوچا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی گھر دلایا فرس ٹائم میں قرائے پہ آئی ہوں اور یہ ہے کہ اللہ پاک سے یہی دعا کروں گی یا اللہ بس ہر گھر میں سکون رکھے قرائے کا گھر ہو یہ اپنا گھر ہو بس یہ کہ سکون ہو اور یہ بارشیں شروع ہو گئی تھیں اور یہ بہت بہت بارشیں ہو رہی ہیں کرانچی میں مگر یہ ہے کہ سب مل کے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک یہ ہے کہ آسانی کریں ہمارے جانوروں کے لئے بھی کہ جو اللہ کی راہ پہ قربان ہوں گے انہیں کوئی نقصان نہیں ہو اور یہ ہے کہ بارشیں فل مزہ انجوائے والی بارش ہو رہی تھی مگر یہ ہے کہ میں تو بس بلکل بھی نہا نہیں رہی تھی بارش میں بھی اگنا بھی مجھے پتا ایسا لگ رہا تھا تھنڈ لگ رہی تھی تھنڈی بارشیں ہو رہی تھی اور بیسے گرمی لگ رہی تھی اور یہ ہے کہ موسم بہت آسم ہو گیا ہے اور انجوائے کریں سب آپ لوگ موسم اور دیکھیں ویلوک نہیں آنے کی وجہ یہی تھی کہ میں ڈسٹرپ تھی تھوڑی سی اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ ویلوک آئیں گے اور سبسکرائب کریں آپ لوگ اور انجوائے کریں بارش کو اور سب کو میری طرف سے جو ہے حج مبارک اور اللہ پاک سب کے لئے آسانی کریں اور جو حج نہیں کیا اللہ پاک انہیں اگلے سال ہی حج پہ لے کے جائیں آمین سمامین اور یہ بھائی بھی میرے گھر آئے میں ہیں بھابی بھائی بچے وغیرہ سب میرے گھر رہ رہے ہیں ابھی ترکی سے آئیں گے اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھی سی کاؤ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور دیکھیں آپ لوگ کامنٹس کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد کیے گا اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اب آپ لوگوں کو جلی جلی سبسکرائب کرنا ہے اور میرے جو سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھے کامنٹس کر کے بولا کہ آپ ویلوگ بنائے ہیں آپ کی یاد آ رہی ہے تو تھینکی سو مچ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ لوگ مجھے اتنا پیار دیتے ہیں تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے یہ کام کروں اور یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی کام کریں بس اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اس کے اندر اور اللہ تعالیٰ ہر کام میں برکت دے اور یہ ہے کہ بارش میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے مگر اسے رحمت بنائے اس رحمت نہیں اور بخیال رکھئے گا اپنا اسلام علیکم